شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم سامین میں تحرزشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل حقایات و واقعات مقام ابراہیم علیہ السلام یہ ایک مقدس پتھر ہے جو خانہ کعبہ سے چند گز کی دوری پر رکھا ہوا ہے یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ مکرمہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئیں تو اسی پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو مکمل فرمایا یہ آپ کا موجزہ تھا کہ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر بہت گہرا نشان پڑ گیا آپ کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس مبارک پتھر کی فضیلت و عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں دو جگہ اس کی عظمت کا خطبہ ارشاد فرمایا ایک جگہ تو یہ ارشاد فرمایا یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسری جگہ اس پتھر کی عظمت کا اعلان کرتے ہوئے یہ فرمایا یعنی اے ایمان والو توافع کعبہ کے بعد والی دو رکتوں میں تم لوگ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناو یعنی مقام ابراہیم کے پاس دو رکت نماز پڑھو چار ہزار برس کے طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم خلیلاللہ علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے اس پر چار ہزار برساتیں گزر گئیں ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے بارہا حرم کعبہ میں پہاڑی نالوں سے برسات میں پانی آیا اور یہ مقدس پتھر سہلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا مگر اس کے باوجود آئے تک حضرت خلیل کے جلیل القدر قدموں کے نشان اس پتھر پر باقی ہیں جو بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بہت ہی بڑا اور نہائیت ہی معظم موجزہ ہے اور یقیناً یہ پتھر خداوند قدوس کی آیات بیجینات اور کھلی ہوئی روشن نشانیوں میں سے ایک بہت بڑا نشان ہے اور اس کی شان کا یہ عظیم و شان نشان ہر مسلمان کے لیے بہت بڑے عبرت کا سامان ہے کہ خداوند قدوس نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر خانہ قابہ کے تواف کے بعد اسی پتھر کے پاس دو رکعت نماز ادا کرو تم لوگ نماز تو میرے لئے پڑو اور سجدہ میرا ادا کرو لیکن مجھے یہ محبوب ہے کہ سجدوں کے وقت تمہارے پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں کہ جس پتھر پر میرے خلیل جلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتے رہیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان